باہر رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی تیچر نصفہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت اول میں یعنی کلاس ون میں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ قائدہ اقتدائی پڑھ رہی ہیں کچھ سب سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں علم اضافے کی دعا رب زدن علمہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما آمین تو بچوں ہم نے اپنے پچھلے سبق میں سفہ نمبر دس پر موجود سفہ نمبر آٹھ پڑھا تھا تا تاجل تاج جبکہ بچوں آج ہم سفہ نمبر گیارہ پر موجود سفہ نمبر نو پڑھیں گے اور جس کے لئے بچوں سب سے پہلے آج کا دن اور تاریخ لکھ لئے ستائیس اپریل دوہزار اکیس منگل کا دن ہے آج بچوں آج ہم یہ حرف پڑھیں گے اس حرف کو دال کہتے ہیں عرب خوروف تحاجی میں اس حرف کو دال کہتے ہیں اور اس حرف کی آواز زبر کے ساتھ دا زیر کے ساتھ دی اور پیش کے ساتھ دو ہے دال دا دی دو اور بچوں اس حرف کا مخرج کیا ہے مخرج کسے کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے کوئی بھی حرف نکلتا ہے یعنی کسی بھی حرف کی جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ اس حرف کا مخرج کلاتی ہے بچوں اس حرف کو کیا کہتے ہیں اس حرف کا نام دال ہے اس حرف کی آواز زبر کے ساتھ دا زیر کے ساتھ دی اور پیش کے ساتھ دو ہے اور اس حرف کو زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ پر لگانے سے ادا کیا جاتا ہے یعنی یہ حرف زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے جڑ سے جب لگاتے ہیں تو تب ادا کیا جاتا ہے دا دا بچوں اس حرف کا مخرج تا کے مخرج کی طرح ہے تا کا مخرج بھی یہی ہے زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے جڑ یعنی جہاں پر دانت ختم ہوتا ہے اور مسورہ شروع ہوتا ہے تو جڑ سے لگانے سے دا ادا ہوتا ہے دا دراجتن سائیکل سرگرمی نمبر ایک سرگرمی نمبر ایک دال دا دال دا 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 اب بچوں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہوگی یہاں پر کہ دا یعنی دال کی مکمل شکل اور ابتدائی شکل سیم ہے یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں دال آئے گا جیسے دراجتن میں آئے تو وہ شکل اور مکمل شکل دونوں سیم ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اسی طرح بچوں دال یعنی دا کی درمیانی شکل اور آخری شکل یہ دونوں بھی سیم ہیں درمیانی شکل اور آخری شکل بھی سیم ہیں اب بچوں یہاں پر ہم نے دہرائی کے لیے دا کی ابتدائی شکل اور درمیانی شکل استعمال کی ہے اب بچوں آپ کا ہم وقت یہ ہے کہ آپ نے سرگرمی نمبر دو پہچانی ہے دا جیسے بچوں پہلے لفظ میں دال کی ابتدائی شکل استعمال کی گئی ہے دا خل جیسے پہلے لفظ میں دال کی ابتدائی شکل کی گرد دائرہ لگائے گیا ہے اسی طرح آپ نے باقی کے الفاظ بھی دیکھنے ہیں اور ان الفاظ میں موجود دال کی شکل کے گرد دائرہ لگانا ہے بچوں اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام الفاظ میں سے دال جہاں جہاں لکھا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر تا بھی لکھا ہے تو تا بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان تمام الفاظ میں دا اور تا کی کون سی شکل استعمال کی گئی ہے اور اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے میرے ساتھ دو رائیے اس حرف کو ڈال کہتی ہیں ڈال ڈا ڈرواجتن سائیکل ڈال ڈا ڈرواجتن سائیکل ڈال ڈا ڈرواجتن سائیکل بچو حرف ڈال کا مخرج کیا ہے زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں سے دو دانتوں کی جھڑ سے لگا کر دا ادا کیا جاتا ہے بچو اس کی آواز کیا ہے زبر کے ساتھ دا زیر کے ساتھ دی اور پیش کے ساتھ دو ہے بچو اس سے آپ نے اچھی طرح سے ہاتھ رکھنا ہے بہت سے حال رکھے گا اللہ حافظ